بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زاہر دشتر عورتوں آپ سبی دو رسطان حباب کو دل کی گئے رائے سے ہم سلام پیش کرتے ہیں امید ہے آپ سب جہاں پہ بھی آپ خوش ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں گربلتستان جنب کا ایک تکڑا ہے لداخ سے لے کے یہاں روندو رویل تک جو علاقے ہیں انتہائی خوبصورت جو دلکش نانارے پیش کرتے ہیں دنیا کے سیاہ ان علاقوں میں آ کر کہتے ہیں کہ واقعی یہ زمین پر جنت ہیں میرے جتنے بھی فالور ہیں کرگل سے ہیں لداخ سے ہیں یہاں آکے بلکستان کے جتنے بھی ہمارے جو وادیاں ہیں آپ وہاں سے میری چینل رکھتے ہیں اور پاکستان ہندوستان سے باہر جتنے بھی میری چاہنے والے ہیں جو یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ سب بھی میرے پرگرام کو دیکھتے ہیں میں ہمیشہ کلچر کے بر پرگرام کرتے ہیں میں اپنے علاقے کو پرگرام کرتے ہیں نہ میرے پرگرام میں سیاست ہے نہ میرے پرگرام میں مذہبی تفریقہ فیلانا ہے دوسروں کو تنگ کرنا ہے میں صرف اور صرف بلکستان کی جو انتہائی جو خوبصورت علاقے ہیں ان کو دنیا تک ہم لے کر آتے ہیں یہ بلکستان کے ماتھیں کا جمعہ رکھا جاتا ہے وادی خپلو وادی خپلو میں آپ دیکھیں تو وہاں سات سو پچاس سال جو قدیمی مسجد ہے مسجد جسے مبلغ اسلام عبیر کبیر سعید علی حمدانی نے اس کی بنات رکھی اس نے تعمیر کی یہ جو مسجد ہے ابھی سات سو پچاس سال گزر گئے پھر بھی اسی حالات میں ہیں جو کارگرم نے اپنے شاہکری اس میں کی ہے کشمیر سے جو ایران سے جو سرخان جو آرمی میں کہتے ہیں نجار وغیرہ یہاں کے آکر اس مسجد کی کامیر محصہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے تو یہاں جتنے بھی تورس آتے ہیں سب سے پہلے یہاں چفچن جو مسجد ہیں حبلوں میں اس کو دیکھنے آتے ہیں یہاں یہ جو مسجد ہے امریک عبیر سعید علی حمدانی کی ایک یاد ہے یادگار ہے سات سو پچاس سال گزر گئے ہیں پھر بھی اسی حالات میں ہیں تو کہتے ہیں کہ مولدک اسلام امریک عبیر سعید علی حمدانی دو دمہ بستستان تصریب آئے دوسری دفعہ جب وہ بستستان تصریب آئے تو اس نے یہاں پہ مسجد تعمیر کی بستستان کے کافی علاقوں میں امریک عبیر سعید علی حمدانی کا جو مسجد ہے جو اس نے جو مجزات دکھایا ہے لوگوں کی جو باتوں سے ہم سننے آتے ہیں تو تاریخ میں بھی لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں کتابوں کا آپ مطالعہ کریں اس کے بعد خپلو ایک خوبصورت جو خپلو میں جو لوگ رہتے ہیں بہت ہی مخلص لوگ ہیں پیار بھارنے والے لوگ ہیں خپلو کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ جب خپلو میں تصریب لاتے ہیں وہاں کی جو لوگوں کی ختمت آپ دیکھیں آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے یہاں کے جو لوگ واقعی میں بہت ہی دل والا ہے بہت ہی اچھے لوگ ہیں باقی آپ خپلو کے جو پرانے زمانے کی جو دور دیکھیں تو ابھی بھی اس وقت جو پرانے زمانے کی جو بلسی سونگ وغیرہ ہیں جو بلسی زبان میں ارگیاں خلو کہا جاتا ہے ارگیاں خلو اس وقت پورے بلکستان میں ختم ہو چکا ہے صرف اور صرف خپلو کے جو چند لوگ ہیں ان کے پاس یہ زندہ ہے تو چار سو پچاس سال پہلے جو خپلو مین سنٹر میں جو شاہی پروگروں کے سامنے ایک جو محل تعمیر کی تھی جو راجہ خپلو کا جو محل ہے پانچ منزلہ محل کہتے ہیں کہ اس محل کے جو اندرونی منظر ہیں انتیاں یہ خوبصورت ہیں اس وقت کی جو کارگری جو اس محل کے لئے کیا ہے تو آپ ایک دفائے اس کے اندر آپ جائیں تو یہاں ایک دروازہ ہوتا ہے یہاں سے آپ جائیں تو پھر پورا محل کے اندر بھون کے پھر اسی دروازہ آپ باہر نکل سکتے ہیں تو اس میں پرانے زمانے کی جو قریباً لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندرونی جو حصے میں جو باجسہ کے جو سات وزیر ہوتے تھے ایک وزیر کا قریباً پچاس ساٹھ آدمی ہوتے تھے وہ سب اسی محل میں ہوتے تھا محل کے جو اندرونی جو سب ستہ خانے میں ایک زندان ہوتا تھا جو کیجیل کا آجاتا تھا اس میں جو صحب صحب کے خدی رکھا جاتا تھا اس کے بعد وہاں پہ جو یہ گندو موالا ڈالنے کے لئے جو جتنے بھی لوگوں سے مالیہ لیتے تھے وہ سب ڈالنے کے لئے دو پڑت بودہم بھی بنایا ہوتے تھے اچھا اوپر جو ایک جو نیچے والا منزل تھا جو راجہ کی جو گاٹ وغیرہ ہے ان کا تھا دوسرا منزل جو راجہ کے جو وزیر اور خدمتگاروں کا تھا جو سب سے لاشت جو منزل پہ جو دو منزل نیچے زمین کے اندر ہیں سب سے لاشت پہ جو راجہ اور اس کی جو فیملی رہ جاتا تھا ہیں اپرانی راجہ سب اسی ملے قدر تو بہت ہی خوبصورت محل ہے اس وقت یہاں راجیوں کی بے میسی سمجھیں اقریباً پانچ سی سال ہو گئے یہ خر یہ جو محل ہے لیس پہ دیاوہ ہے اکیرسی والے آخان والے اس سے بھی خوبصورت ان لوگوں نے بنایا ہے تو دنیا کے بہت سارے لوگ اس محل کو دیکھنے آتے ہیں تو آپ بھی ایک دفعہ ہیں پاکستان میں جو آپ پر رہتے ہیں تو اس محل کو دیکھنے کے لئے ہیں یہ جو محل ہے اس کی اندرونی جو منظر ہے بیرونی منظر ہے بہت ہی خوبصورت آپ کو نظر آتے ہیں یہاں محل جو ساتھ ایک پلوگرون جو ساتھ جو سال میں تہوار ہوتے ہیں جس نے نوروز جس نے گانسے کا تہوار یہاں پر پولو کھل جاتے ہیں یہاں پر پروار کھل جاتے ہیں کرکٹ کھل جاتے ہیں بہت ہی خبل کی جو لوگ شوکین لوگ ہیں چھوڑ پٹ سے لے کے رویل سے لے کے جتنے بھی پولو پلیئر ہیں یہاں اس گرون میں پولو کھلتے ہیں اپنا ایک اس سے جو جب جس نے نوروز کا جس نے سٹوٹلا کا جس نے میفن کا جو اپنا علاقے ایک تہوار ہوتا ہے اس تہوار میں جو لوگ یہاں سب جمع ہو کر ایک اپنا علاقے ڈانس کرتے ہیں ڈانس جو ساتھ بندے ہاتھ میں تلوار لے کے کوئی چادر ہاتھ میں اٹھا کے اس طرح اس طرح جو کی بہت سارے بلسکیل ایک کلچر یہاں پر زندہ رکھا ہوا ہے لوگ خوشیاں بڑھتے ہیں اس وقت دیکھو ہم لوگ طرح طرح کی اپنے علاقے لے سوچتا ہے کوئی بھی ایک دوسرے کو پیار اور خوشی بڑھنے والے اس وقت نہیں ہے تو ہم شکر کرتے ہیں بلتی کلچر اس وقت خبل میں بلتی جو ثقافت بلتی جو پرانے زمانے کی جو لوگ کرتے ہیں اس وقت خبل میں ہی زندہ سمجھے آپ لوگ تو آپ اس وقت کبھی آپ جو تہوار کے دن ہیں یہاں پہ آجائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں جو سرگاہ آپ دیکھیں تو خبل کی چاروں اطراف میں جو کی نالا ہے ایک کے آپ جائیں گے تو تھلے بلک بہت ہی خوبصورت سرگاہ ہے ایک طرف آپ کو سیاچن کی جو سنگلاف پہاڑی سلسلے ہیں مسئلوں کی سنگلاف پہاڑی سلسلے ہیں ایک طرف خوشے ہیں دوسری طرف سیاچن ہے ایک جو آپ کو لے کر جاتے ہیں جو گرب چشمے ہیں جہاں کندس کے نام سے جانے جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت وہاں پہ گرب چشمے ہیں تو لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ کے واپس آتے ہیں خپلو سے ہر جو خپلو جو نالے میں آپ جائیں گے تو ایک گھنٹے میں آپ واپس آ سکتے ہیں کوئی دو گھنٹے آپ صبح جا کے شام کو آرام سے خپلو آپ لوٹ سکتے ہیں تو خپلو کی جو اس طرف جو آپ دیکھیں گے تو چھرپٹوالی ہے یہاں پہ بڑر ہے پارک انڈیا کا اس کے بعد آپ خپلو کی جو مین خپلو سے آگے اوپر جائیں گے تو آپ کو گانسے کا ایک نالا ہے بہت حسین وہاں پہ آپ کو دو تین جیل ملیں گے کہتے ہیں کہ وہاں پہ پریان رہتے ہیں پریان کے جو مسکان کہا جاتا ہے تو وہاں سے جو بڑر جیل کراس کر کے آپ کو ذلہ خرموں میں پہنچ جاتے ہیں بہت ہی خوبصورت علاقہ آ جائیں خپلو میں آپ دیکھیں خپلو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے کرگل والے لیڈاک والے آپ سوچیں گے آپ لوگ آپ تو ہمیشہ کسی سونگ میں کسی ارگیاں خرموں میں کسی دیوان کسی غزل میں کسی سے آپ سنتے ہوں گے کہ ارزاللہ گھانسے کا ایک ارزاللہ صاحب کہا کہ یہ خوبصورت خپلو نام ہے تو آپ انشاءاللہ یہ راستہ کھلیں گے آپ بھی آئیں گے خپلو دیکھیں گے ہمیں اس وقت ہم لوگ کو دل کرتا ہے کہ ہم کرگل میں آئے ہم ترتب دیکھیں ہم اللہ داخد دیکھیں انشاءاللہ اگر ہم سب ایک آواز بنیں تو یہ راستہ بھی کھلیں گے ہم ملیں گے جو جدا ہے ماں باپ سے بھائی بھائی سے بہن بہن سے ایک خاندان سے کوئی کرگل میں کوئی کرگل میں کوئی ترتبعہ ہے س��� wood Danielle سے سلام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم آپ کو دلوں میں اےتب Isaiah آپpelا کے ساتے ہیں جو ہر ہمیں بہت پسند ہے کیونکہ آپ لوگ ہمارے زمان بولتے ہیں ترتک والے، کرگل والے، لڈاکھ والے کیونکہ آپ لوگ ہمارے بائی ہیں ہمارے ایک خاندان کے ایک درہ کے شافت ہیں سامین آج میں کافی آپ کو ایک اردو میں میں تو اردو تو نہیں اتنا صحیح نہیں آتا ہے کیونکہ یہاں میں عرب میں ہوں کوئیت میں ہوں تو یہاں پہ سب سے زیادہ عربی بولی جاتے ہیں تو یہاں پہ میرے جو ساتھ رہتے ہیں لوگ عربی ہیں تو وہاں بزدیسان سے کل آتا ہے تو بزدی میں بات ہوتا ہے تو اردو کا ہندی کا تو اتنا وہ مجھے نہیں ہے آج میں نے کوشش کر کے اتنا کر کے آپ کے ساتھ اردو میں بات کی تو اسا مشٹیک ہوگی اغازتی ہوگی تو آپ ایم ریلی سوری خدا حافظ